بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز اور کون بنے کا کروڑ پتی ایک ویڈیو سیریز تھی جس کو میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تھا تین پارٹس کے اندر پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 اس کے بعد پر ہم نے کیسے بنو کے کروڑ پتی اس کا بھی پارٹ 1 میں اپلوڈ کر چکا ہوں اسی سیریز کا یہ ایک دوسری ویڈیو ہے کیسے بنو کے ایک روڑ پتی اور یہ لاسٹ ویڈیو ہے تو دیکھیں ٹائم ذراہ کے بغیر آج میں آپ کو کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا تو اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو دیکھیں آپ آپ کی کتنی سیونگ ہوتی ہے اور آپ کتنے پیسے منتھلی اور انیوالی بچا سکتے ہیں دیکھیں آپ لازمی طور پر جو ہمارے کوئی بھی کئی بھی لیکے جو گھر کے اندر کوئی ٹینکی ہو کوئی اسی چیز ہو جس کے اندر کوئی لیکیج ہو تو آپ دیکھیں جب وہ لیکیج ہوتی ہے تو اگر مثال کے طور پر کوئی ٹائپ کے اندر لیکیج ہوتی ہے جو ٹینکی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ آستا آستا ٹینک پورا کھالی ہو جاتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے فائنانشل ایشوز بھی بلکل اسی طریقے سے پیسہ بھی بلکل اسی طریقے سے جیسے جلا اور عہل ہیں لیکن اسی طریقے سے سمحیست ہیں ہمارے سے بف Sans بدا خرچے کرل congestion سے بچاس روپے کا خرچ ہے ، سو روپے کا خرچ ، سو روپے کا خرچ và چپس کا خرچ background quantidade tới 500 روپے، 500 أو 200 روپے کا خرچ một ہم سمجھ رہے ہی کہ اس سے کیا خرچ ہے سال کے طور پر اگر آپ کو کوئی سو روپے والا چپس کھانے کی عادت ہے آپ کہیں کہ سو روپے والا تو چپس ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن وہ سو روپے تین ہزار پر مہینہ بنتا ہے ٹھیک ہے وہ چھتیس ہزار پر سال بنتا ہے اور دس سال کا تین لاکھ سار ہزار بنتا ہے اگر ہم انفلیشن کو ہٹا دیں ٹھیک ہے اور پر آپ اس کو پچاس سال پر لگا دیں تو یہ تقریباً کوئی بیس تیس لاکھ کی کانی ہو جاتی اسی طریقے سے اگر ہم کوئی بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی کچھ بھی نہیں کھانا میرا مطلب یہاں کے صرف یہ ہے کہ ہم انہلڈی فوڈز کی جو ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں چار دوست آگئے چلے گئے چائے کے ٹھیلے پر اب ہم نے وہاں پر پائنچ سو کی یا چار سو کی چائے پی رہی اب یہ اگر ہمارا کام روٹین میں ہو رہا ہے تو اگر تین سو چار سو روٹین میں ہماری جیب سے گر نکل رہے ہیں تو وہ منتھری کتنے بنیں گے اور سالانہ کتنے بنیں گے تو ایک تو آپ کو وہ جو چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں اسپیشلی چائے کی ہماری روٹین ہوتی ہے کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں کچھ لوگ بھٹکا کھاتے ہیں کوئی ایسی تمبابو والی چیزی یوز کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے خرچے جو بھو رہے ہوتے ہیں کھانے کے لئے آٹا نہیں ہوتا لیکن وہ پائنسو روٹین کے گھٹکا جماوہ کھاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی آپ کو کئی کھانے کی پیسے ہیں آپ کے پاس باقی آپ کو آٹے کے لئے دوسرے کی مدد چاہیے تو یہ چیز اپنے کنٹرول کریں تو آپ کو کسی کے ہاتھیں آگے ہاتھ پیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے پاس اسیو یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں سیویں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے اپنی فضول ایکٹیوٹیز ایسی بڑھا دی ہوتی ہیں جس سے یہ ہے کہ ہم پیسے بچا نہیں پا رکھیں تو آج سے آپ کو ایک کام کرنا ہے اس لیکے جس کو روکنا ہے ہم مارکٹ میں جاتے ہیں مارکٹ میں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی کوئی اٹھیلے پہ کوئی ریڈی پہ ہمیں کیچین نظر آیا کیچین دس گھر میں پڑے بھی پھر بھی اٹھا لیں گی سو روپے کا تو ہے سو روپے کا تو ہے لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی ایکسپائزیٹ کوئی ایسی چیز مارکٹ سے لے کر آ جاتے ہیں جو بس ہم ایسے ہی شوکیاں لے لیتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی بہت سارے کام ہم کرتے ہیں کئی مارکٹ میں گئے دیکھا کہ آئس کریم کی دکان ہے بیٹری کے آئس کریم کھا لکھتے ہیں نہ تو اس سے آپ کی کوئی صحت پر فرق پڑے گا بلکہ صحت کا الٹا نقصان ہوگا ہر وہ چیز جو آپ کے پیسہ لیگ کر رہی ہے اور آپ کی صحت کو بھی خراب کر رہی ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہے آپ کو چھوٹے 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 خرچے جونس کو آپ ہلکا نہ نہیں سو روزانہ چھوٹا خرچہ ہو رہا ہے وہ تین ہزار پر مہینہ چھتی ہزار پر سال ہوتا ہے یعنی اگر آپ روزانہ اگر دو سو روزانہ اگر دو سو روزانہ کی چائے پی رہے ہیں اور چائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انٹا آپ کی صحت کو نقصان کریں گے لیکن اگر ٹھیک ہے اگر کسی کی عادت ہے تو میں ایک کپ پی لیں یا دو کپ پی لیں لیکن میں نے دیکھا یہاں پر لوگ چھے چھے کپ پی رہے ہوتے ہیں انٹا اپنا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں پیسوں کا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ختم کرنا ہے اور جتنی بھی آپ کے خرچے ہیں وہ آپ کو ختم کرنے ہیں آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے جیسے آپ یہ چیزیں ختم کریں گے تو آجتہ آجتہ آپ کی سیونگ ہونا بڑھ جائے گی اور وہ سیونگ آجتہ آجتہ پائل اپ ہونا شروع ہوگی پھر دیکھیں آپ کی پاس کتنی روٹین میں جو آپ کی پہلے اگر آپ پانچ ازار بچا پاتے تھے اب آپ سات ازار بچا پائیں گے اگر آپ سات ازار بچا رہتے تو آپ دس ازار بچا پائیں گے اس طریقے سے کرتے کرتے آپ اچھا خاصا اپنا اماؤنٹ سیئب کر سکتے ہیں تو آج سے اپنی ویکیجز کو کنٹرول کریں اور جو بھی آپ کے فضول خرچیں اس کو روکیں اور دیکھیں ایک نیچرل پروسیس ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے نیچر کسی کا بیٹ نہیں کرتی پانی کا ایک کترہ بھی اگر پتھر کے اوپر گرتا رہنا مستقل تو وہ پتھر میں سراغ کر لیتا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ چھوٹے چھوٹے خرچیں بیٹھ کے کبھی گنیں کبھی کاؤنٹ کریں کہ چھوٹے چھوٹے خرچیں مہینے میں آپ نے کتنے کی جو آپ کے ضروری نہیں تھے میں آپ کو ایک ٹاکس دے رہا ہوں جا کے ان کو گنیں کاؤنٹ کریں کہ جو آپ کے ضروری نہیں تھے اپنے کیچین لے لیا چار دوستوں کے ساتھ مہینے میں چھ مرتبہ چائے پی لی یا آپ سموزے کھا رہے ہیں پکوڑے کھا رہے ہیں بیکری ایٹمز کھا رہے ہیں جو آپ کی صحت کو بھی نقصان کر رہے ہیں اور آپ کو فائنانچلی بھی نقصان کر رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے گنیں کہ آپ کے مہینے میں غیر ضروری خرچہ کتنا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ اس پورے خرچے کو آپ اپنی سال میں کنورٹ کریں اور پھر اس کو پوری لائیو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں دیکھیں وہ اماؤنٹ کا بڑوں میں پھل گئی تو آپ کو یہ لیکیجز رک رہی ہیں پھر دیکھیں آپ کہاں پہنچتے ہیں تینکیو ویری مچ موسیقی